بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے کا لائف شو آج کوشش کریں گے آپ کی کومنٹس لے لیں امریکی موجودہ صدر کی تقریرات گے جاری تھی کہ اچانک اس تقریر میں بہت سے میڈیا ہاؤسز اور چینل نے بند کر دی جو ہی 35 سیکنڈ بعد ٹرمپ نے اپنی جیت کا اعلان کیا اور ڈیموکریٹس پر ووٹ چوری کرنے کا ایک الزام کا سلسلہ شروع کیا ان کی تقریر کو تمام بڑے نیٹورکس نے آوٹلٹس نے بند کر دیا شاید اس لیے کہ ان کی تقریر سے ملکی سالمیت کو خطرہ اور انتشار کا خرشہ لاکھ ہو سکتا تھا لیکن امریکہ سمیت دنیا بھر میں کسی نے بھی اداروں پر الزامات نہیں لگائے کہ انہوں نے یہ تقریر بند کروائے آزادی اظہار رائے کے نام پر کسی بڑے صحافی نے ٹویٹس نہیں کیے آزاد کی زینت بنے ہوئے لوگ اداروں کا نام لے کر سربراہنے اداروں کا نام لے کر ایسے ایسے سنگین الزامات لگاتے ہیں سلیکٹڈ کی رٹ لگاتے ہیں ان کے دو دو گھنٹے کی لائف تقریر اگر آپ دیکھیں تو اب یہ ان لوگوں کے مو پر بھی ایک تمانچہ ہے جو پاک فوج اور اداروں کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے تھے ابھی ریسنٹی آپ نے ہلوی کلنٹن کے وہ بیان جسے وہ بڑے شوک سے سیاسی پارٹیاں پی ڈی ایم یہ لوگ دکھا رہے تھے شیئر کرتے کہ اب شاید امریکہ کو بھی یہ سمجھ آگیا کہ دنیا بھر میں کسی اور ملک کا صدر تبدیل کرنا آسان ہے لیکن ان کے لئے ان کا اپنا صدر تبدیل کرنا کیسا تھا ابھی اس کے علاوہ میں آپ کو جو امپورٹنٹ بار جانگیتنین صاحب کی واپسی اور بلاول کے یو ٹرن پر کروں گا لیکن بنگلہ دیش میں آپ سب سے پہلے دیکھیں خالدہ زیا صاحبہ 75 سال کی عمر میں جیل کاٹ رہی ہے ان کے پاس بہت سے ایسے مواقع تھے کہ جب وہ ملک سے باہر جا سکتی تھی وہ ڈیل کر سکتی تھی لیکن انہوں نے جیل کاٹنا منظور کیا ان کی جیل ٹرم 17 سال ہے 2018 میں جب وہ جیل گئیں تو اب جب خالدہ زیا جب باہر آئیں گی مکمل طور پر آزاد ہو کر تو اس وقت وہ 9 سال کی ہوگی لیکن ان کو کوئی بگھوڑی نہیں کہہ سکے گا ایک عورت ہو کے بھی انہوں نے جیل کاٹ کر اپنا نام شاید اپنا نام بنگلہ دیش میں اب عزت سے منظور کروا لیا پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر جہانگیترین وطن واپس آئے ہیں تو جہانگیترین کی واپسی سے میاں نواز شیف صاحب پر اور پاکستان مسلمی نون پر اخلاقی دباؤ بڑھ چکا ہے میاں صاحب ہمیشہ جہانگیترین جب ملک سے باہر گئے تھے تو اس وقت پاکستان مسلمی نون کا ایک بیانیا تھا ان سے جب یہ سوال کیا جاتا کہ میاں صاحب کب واپس آئیں گے تو ان کا جواب یہ ہوتا کہ جہانگیترین جب واپس آئیں گے تو میاں صاحب بھی آ جائیں گے تو اب جہانگیترین تو واپس آگئے ہیں اب مسلمی نون کو بھی میاں صاحب کی واپسی کا جلد از جلد اعلان کر دینا چاہیے جہانگیترین نے علاج بھی کروایا اور صحت مند بھی ہو گئے اب ان پر جو الزامات ہیں ابھی تک انہیں کسی عدالت کی طرف سے ان الزامات کا جو سزا ایسی نہیں ملی نہ وہ بگوڑے ہیں جہانگیترین صاحب پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں الیکشن سے پہلے ناہل کر دیا گیا تھا ان کی اس وقت بھی ایک محتار اندازے کے مطابق 47000 اکڑ زمین سندھ میں موجود تھی جو بھی بھی ہے بینکر بھی رہے ہیں یہ کاشتکار بھی رہے ہیں یہ بزنس مین ہیں ایک سیاستدان بھی رہ چکے ہیں اب گیلگترین کے الیکشن آ رہے ہیں اور اگر جانگیر ترین صاحب کو اوپن ہینڈ دیا گیا تو کچھ لوگوں کہنا ہے کہ شاید الیکشن میں پی ٹی آئی کلین سویپ ہی کر دے کیونکہ انہیں امیدواروں کی دکھتی رگ کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے پی ٹی ایم نے نواسہ بھٹو بلاول زرداری صاحب کو بوٹ چارٹ تک کہہ دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ بلاول نے صاف کوئی سے ہی کہہ دیا کہ انہیں گجرانوالا کے جلسے میں میاں صاحب کا نام لے کر اداروں پر الزامات کا اندازہ نہیں تھا اور وہ بہت حیران ہوئے اور یہ بلکل بھی توقع نہیں کر رہے تھے کہ میاں صاحب یہ سب کچھ کہہ دیں گے اس سے پہلے میٹنگز میں اس سب کو ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اداروں پر یا کسی فرد وحد پر ہم بلکل بھی نام نہیں لیں گے نہ ہی انہیں سیاست میں گسیٹیں گے اب انہوں نے بھی میاں صاحب سے ان الزامات کے ثبوت مانگئے ہیں دوسری طرف بلاول کی بھی اب کردار کشی کی مہم کا آغاز ہو چکا ہے اور سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ایک ٹریک ریکورڈ ہے کہ جس طرح انہوں نے جمہوری ادوار میں بھی یا غیر جمہوری ادوار ان کے بغول بھی انہوں نے گزارے لیکن افواجہ پاکستان پر کبھی اس طرح تنقید نہیں کی یوسف رضا گیلانی صاحب تو یہاں تاکہ کرتے تھے کیانی صاحب کے دور کے ایکسٹنشن کے دنوں میں کہ ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کب موقع ملے کہ ہم اپنی فوج کی خدمت کر سکیں بلاول نے ایک مچور سیاستدان کا ثبوت دیا یا وہ اس وقت گلگت کے لکشوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ان کی چونکہ ایننگز تھوڑی لمبی ہے مریم نواز صاحبہ کی نسبت تو لمبی لمبی شارٹس کھیلنے کی بجائے وہ ایک دیفنسیف موڈ میں بڑے مصبت انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں تحریکین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ کے ہر معاملے میں ہماری نکل کرتی ہے پہلے ہمارے جلسوں سے میوزک چلا لیتے تھے ہمارے طرز پر انہوں نے ٹوپیاں بنائی ہیں مفلر بنائے ہیں ہمارے طرح نے ایون ہمارا ڈی جے انہوں نے چوری کیا ہمارے نعرے چوری کیا اب ہماری نکل میں ٹائگر فورس کی طرف پر شیر جوان بنا لی تو آج کے پروگرام میں میرے ساتھ شیر جوان اور ٹائگر فورس دونوں موجود ہوں گے ان دونوں سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ اس وقت شیر جوان اور تحریکین صاحب کے انصاف خوان موجود ہیں جی شیر جوان صاحب شکریہ آپ کی تشریف آبی کا سب سے پہلے تو یارہ آپ کو اپنے پروگرام میں میں خوش آمدید کہتا ہوں جی بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پہ کٹے دندی ایسا ہے ایسا ہے بھائی جی کہ آپ نے مجھے یار ہی کہہ دیا اچھا چھوٹے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے تحریکین صاحب کا نعرہ بھی چوری کیا میوزک بھی چوری کیا ان کے ترانے بھی چوری کیے اور اب یہ نام جیسے یہ شیر جوان فورس آپ لوگوں نے بنائی ہے بھی یعنی یہ بھی ٹائگر فورس کی ہی کپی کیا کیا آپ لوگ واقعی چور ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ چوری کے جو الزام ہے نا وہ تمہارے لیڈروں پہ لگتے رہے ہیں تو ہم تو پھر بھی ان کے نکے سارے ہادم ہیں جی اور رہی بات یہ چوری چکاری کی مجھے یہ بتاؤ بہو اینکر ہے ماشاءاللہ کیا نام ہے جی آپ کا میرا نام سبی کازمی سبی کازمی صاحب پاکستان میں کتنے سبی کازمی ہوں گے کافی سارے ہوں گے لازمی سی بات ہے آن جی تو پھر آپ نے نام ان سے چورایا تو پھر اسی طرح جیسے آپ نے ان سے نام نہیں چورایا نا جی تو ہم نے بھی ان سے کچھ نہیں چرایا کیا سمجھے آن جی یہ پورے پار کے ساتھ چھے رکوری فیر یہ ہوگا ہوگا یہ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ٹھیک ہے آپ کی بات چلیں آپ مان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ نعرہ چوری نہیں کیا لیکن ہم اس کا جواب جو ہے وہ انصاف خان صاحب چلیتے ہیں کہ انصاف خان صاحب welcome to the show کہ آپ کا سب سے پہلے تو وقت دینے کا شکریہ کہ آپ کو بڑے شورٹ نوٹس پر بتایا گیا کہ آپ کے سامنے کون ہوگے اور پھر بھی آپ نے منہ نہیں کیا لیکن یہ بتائیں کہ آپ ان لوگوں پر کیوں الزام لگاتے ہیں اور آپ نے ابھی ان کی وضاحت بھی سن لی ہوگی صاحب آپ کو گھبرانا بالکل نہیں ہے پہلے تو یہ سمجھ لیے آپ اور پھر ان کے شیر جوانی کے شیر ہیں جوانی کے بعد میں سارے مٹی کے ڈھیر ہیں مٹی کے ڈھیر جڑا ویل اجاد جب ہو گیا آپ نے سنا ہے کہ یہی نام اکھو دیا ابھی آپ نے سنا ہے کہ وہ جو ویل ایک دفعہ اجاد ہو جا اس کو دوبارہ اجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھی آپ یہ بتا رہے ہیں لیکن اخلاقیات کا تقاضہ ہوتا ہے پائی جی اجازت تو لے لو نعرے چھڑاتے ہو ہمارے تھیم چھڑاتے ہو ہمارے نام چھڑاتے ہو ایک دفعہ اجازت تو مانگ لو پائی جی کوئی اخلاقیات کوئی رکھو اپنے اندر کھوتے دے مڑی والے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے پوچھ تو لیا کرو ایک دفعہ صرف بھائی ایک درخواست لکھ کے دے دو ہم نے منہ نہیں کرنا ہے ہم تو چاہتے ہیں انجوکیشن آم ہو ہم تو چاہتے ہیں آپ لوگوں کو علم سے واقعیت ہو بات کرتے ہو اچھا اچھا یہ بتائیں ہمارے جو شیر جوان صاحب ہیں کہ شیر جوان میں اور ٹائگر فورس میں فرق کیا ہے بہو جی یہ تو سیمپل سی بات ہے وہ شیر جوان میں اور ٹائگر میں وہی فرق ہے جو بلی میں اور شیر میں فرق ہے بہو جی یہ ساری بلیاں ہیں ہے جی آپ دیکھیں میری بات سنیں یہ وہی بلی بلیاں جو ستکار پھرتی ہیں ہے جی ابھی میں آرہا تھا آپ کے انٹروو کے لیے تو ٹائگر والے نے مجھے کہا اوہ شیرہ ہٹی دھرا اوہ مارے ملک میں تو ٹائگر والے کوئی پتا ہے ہم شیر ہیں وہ ان کو نہیں پتا بہو جی اور یہ کاغذی یہ کاغذی جو ہے بلیاں یہ بلیاں خان صاحب پورے پاردے نال شیر فیر اکوری بے کیوں تھے سائی پورے پاردے نال سبی جی سبی جی شیر کے دو بچے دو مدبا کے لندن بیٹھے ہیں شیر دے بچے مئیہ تک میں نہیں آسکے شیر ہے شیر کے بچے پتہ نہیں کس چیز کا خوف تھا اگر شیر کے بچے ایسے ہوتے ہیں اسی بلی کے بچے ہی سائی بھائی اکوری فیر کھوتے دی خیر اوہ میں کہہ رہا ہوں جی اینکر بہو اس کو موڑے نہیں تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا اس کو کہ اپنی جبان کو لگام دے اچھا ایک منٹ بات سنیں بات سنیں سیریس بات ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ شیر جوان صاحب آپ کو اپنے لیڈر میں سب سے جیدہ پسند کیا ہے ہائے 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 کیا پوچھ لیا جی بہو اینکر ہمارے لیڈر کی گالے دیکھے کشمیری ہائے 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 مردانہ وجاہت دیکھے ہمارے لیڈر کی سونا ٹماٹر بھر کا مکڑا میرے لیڈر کا اور کیا پوچھتے ہیں آپ ہیں جی گالے میں تھوڑا ایڈ کر دوں سبی صاحب اگر کوئی جانتا میں تھوڑا ایڈ کر دوں ان کے مکڑے پہ چودوی کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ٹینڈر تکریر کرتے میں سڑکتی ہوئی ناک اور بولو کچھ نہیں 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 تو 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 نے اپنے لیڈر کو نہیں دیکھا گلی مولی ہوتی ہے تیرا لیڈر ہے جو تو میرے لیڈر کو باتے لیڈر آرہ بہت کچھ کہنا ہے میں نے گھبرانا نہیں بلکل اور ہم سے ہولے ہولے ایک من میرا مطلب ان کی ویژن ان کی سیاست اس سے تھا یہ آپ کدھر پہنچ گئے ہیں فیر تو تو سی ٹائمیز آیا کرو سبی جی ان کے پاس ٹیلی ویژن تو ہو سکتا ویژن نہیں ہو سکتا دیکھیں جی میں آپ کو پھر کہہ رہا بہو اینکر اس کو موڑے اس کو موڑے نہیں تو ہم آپ کے پروگرام میں نہیں آئندہ آئیں گے آپ کے پروگرام میں ہو پائی جی ہمارے ہمارے لیڈر کی قربانیاں دیکھیں ہمارے لیڈر نے قوم کے لیے کیا حدمات کی ہے آپ وہ دیکھیں یہ جو موٹر وے پہ آپ سفر کرتے ہیں یہ کس نے لائی تھی یہ آج یہ دیکھیں بیٹھا کیسے پرانے دور کا ہیرو نہیں ہوتا جیسے میری بات سنیں میاں صاحب نے جیل ہی نہیں کٹی تو آپ کس بات پر ان کی قربانیاں کو اتنا ذکر کرتے ہیں آپ دیکھیں منگلہ دیش میں منگلہ دیش میں دیکھیں بیگم خالدہ زیاد تھی ابھی جیل میں باہر رہی ہیں تو یہ میاں صاحب نے جیل کٹی نہیں آپ کس بات پر اتنا فخر کر دیں دیکھیں جی بات یہ ہے بہو اینکر اللہ آپ کو سلامت رکھے بات یہ ہے کہ خالدہ بی بی کے پاس وہاں پہ فلیٹ نہیں ہوں گے ہے جی ہمارے لیڈر کے پاس وہاں پہ فلیٹ ہے اور تو کیوں جیل میں اور ویسے میری بات سنیں آپ کو کس نے کہا دیا کہ ہمارے لیڈر نے جو ہے وہ جیل نہیں کٹی ہے ہمارے لیڈر نے جیل کٹی ہے وہ جو مچھر کٹ رہے تھے جیلوں میں وہ کس کو کٹ رہے تھے ہمارے لیڈر کو کٹ رہے تھے وہ چوہوں کے ساتھ لوڈو کون کھیلتا رہا رات کو ہمارا لیڈر کھیل ہے وہ پورے پار کے ساتھ لیڈر نے جیل کٹی ہے جی ہمارے نے ہے جی شیر ایک وری فے ایک مند میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ایک مند یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ ذرا اس کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں نواز شریف دے کٹیوں نے بھی بوٹ ہے یاد رکھنا کی کہہ رہے ہو نواز شریف دے کٹیوں نے بھی بوٹ پہنا ہے اللہ دے کم دے نا اگر اللہ نہ کرے میں ایک مسال دے رہے ہوں اللہ نہ کرے اگر کسی کٹیوں نے ٹکر دے دیں تو اسے انہوں بھی بوٹ انہوں بوٹ پا دیں گے جتنا انہیں ہیں وہ بار کیوں جا رہے ہیں کون ہے میاں سار نہیں جانگے وہ جارے نہیں نہیں جانگے وہ سار ہونا دی آپ نے ویڈیو دیکھی دیکھیں اس ویڈیو میں تو آپ کہہ رہے تھے بار بار نہیں جانگے نہیں جانگے لندن سے باہر نہیں جانگے تو ابھی یہ کیا ہوا پھر وہ تو چلے گے اور پھر ابھی سارا معاملہ آپ کے سامنے اور دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو یہ جو آپ نے ویڈیو بکھائی ہے نا ہم کو یہ ویڈیو ہے پرانی بہو جی یہ کرونا کے ٹیم کی ہے تو وہ مارا لیڈر کہہ رہا ہے کہ باہر نہیں جائیں گے باہر نہیں جائیں گے وہ یعنی کہ کرو سے باہر نہیں جائیں گے جی تاکہ کرونا سے ذرا باج کے رہیں سمجھے اگر تو آنوں بھی پتہ نہیں کون حبرہ دیندہ چھوٹیاں موٹیاں ویڈیو جو ہے وہ تو سی تن دیتے آپ لوگ ڈی وی کے اوپر تکیڑا بھی کوئی میرا مطلب ہے کہ چلا لیتا تو ایسے لوگوں کو مکہ دیتے ہیں آپ اچھا اچھا انصاف خان صاحب جانے چلیے تھا کہ آنگے نہیں جانگے نہیں آنگے نہیں چلے تو گئے وہ اب آنگے نہیں بھائی نعرہ تو تبدیل کرو یار اردو ٹھیک کرلو اپنی خدا کو مانو تم لوگ لیکن اچھا یہ بات سنیں آپ لوگ اس وقت کہتے تھے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں یہ باہر نہیں جائیں گے لندن نہیں جائیں گے تو وہ تو لندن سے واپس بھی نہیں آرہے ابھی جانگے ترین صاحب دیکھیں واپس آگے دیکھیں جی بات ایسے ہے ہمارے لیڈر نے بھی جو ہے وہ واپس آنے سمجھے گے نہیں اب بات تو تھوڑا سا دیکھیں جی ہوتا گیا ہے کہ یہ ساری سیاست داری چال رہی ہے یہ سب جو ہے ان لوگوں کا کیا در ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ لوگ بولتے ہیں این نارو این نارو این نارو این نارو این نارو کچھ نہیں ہم مانگتے یہ تو رو رہے ہیں این نارو نہ روے یہ ان کا نارہ ہمارا نہیں ہے جی انصاف خان صاحب یہ بات درست ہے یہ نارو این کا تھا جی ان کا تو اپنا کچھ بھی نہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ سب کچھ ہم سے یہ چورا کے لیتے ہیں آپ نے خود ہی شروع میں کہا دیا ہے سب کچھ ابھی ہمارے خان صاحب سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے جی بہت بڑی غلطی خان صاحب نے تاریخ ہی غلطی کر دی پوچھیں کون سی کون سی ان کو جیل میں چوہوں کا پیچھا کرنے سے روک دیا جیل میں چوہے کے پیچھے دوڑتے جاتے ہیں شیر سوچے شیر پیچھے چوہے کے پیچھے دوڑا ہے شیر اندازہ لگائے آپ سبی کازمی صاحب شیر چوہے کے پیچھے شیر کو مچھر کٹ رہے ہیں وہ آپ نے وہ معاورہ سنے وہ فلمی ڈائیلوگ سالہ ایک مچھر انسان کو کیا بنا دیتا ہے ابھی سوچیں جیل سے باہر ایسے ہائے ہائی کر کے باہر دیتا ہے میں تم نے اپنا موہ دیکھا ہے اپنا موہ بھی تو دیکھو ایک مندے بات سنیں اس طرح نہیں اچھا مجھے بتائیں میاں شہباشی صاحب کہتے ہیں میرے والے صاحب کسان ہیں میاں نواشی صاحب کہتے ہیں میرے والے صاحب انڈسٹریل ہے دونوں میں سچ کنگ بول رہے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے سمپل سی صدی سی بات ہے اور باہو جی جب وہ چھوٹے تھے تب وہ کسان تھے جب بڑے ہو گیا تو وزنس مین بانگی ہیں اس میں میرا مطبل ہے کہ کوئی ایسی اوکھی بات تو آیا نہیں ہے ہمارا لیڈر جو ہے نا وہ جوندہ جاگتا ہے اور صاحب کے سامنے ہیں یہ یوتھیوں کو یا یوتھیوں کو آگر لگی ہوئی ہے سمجھیں آپ بات میری کا نہیں ان کے لیڈر ان کے لیڈر کو دیکھیں سبھی صاحب لوگوں کا ماجزات پر یقین بڑھتا جا رہا ہے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں میریکلز ڈو ہیپن کسان انڈرسٹریالسٹ بن رہا ہے سر جی اور ان کے فلیٹ ایسے غائبانہ فلیٹ جن کو آپ پس میں ان کے جھگڑے چل رہے ہیں ہمارے فلیٹ ہینگن ہی ہیں کوئی کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ شہباز صاحب کہتے ہیں نہیں ہے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں بچے کہتے ہیں میں پتہ ہی نہیں ہے جی بجیب کانیاں چل رہی ہیں انہوں گے اب کیا کیا ڈنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں فلیٹ ہمارے ہیں ہاں کا حلال کے کمائز ہمارے لیڈروں نے لیئے ہیں تمہاری طرح وہ جو درکی تھی چھوڑی ہی ہمارے لیڈروں نے لیگا نا جی اچھا آپ مجھے شہر جوان صاحب یہ بتائیں یہ جو فارم آپ کے سم نے آیا ہے نیا فارم آپ لوں کا کیا آپ نے پڑھا ہے یہ جو شہر جوان کا فارم اس کی شک دو چار پانچ اور سات دیکھیں آپ انہیں اگر علاج واپس لانے کی کوشش ہوئی تو اعتجاج نہیں کریں گے کوئی سوال نہیں کریں گے تو کیا یہ جمہوریت میں اس طرح کی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے وہ فارم پڑھے بسے اور دیکھیں جی بات یہ ہے اور دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمیں فارم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہمارے لیڈر نے جدھر کہا دیا ادھر انگوٹھا لگا دیا ہے جی باقی کام وہ جانے ہمارے لیڈر نے کہا ہے ہم پہنچ جائیں گے نہیں تو آپ کو اچھا کیوں کہ انصاف خان صاحب آپ کی بھی کوئی طرح کی شرائط ہیں آجی شرائط وہ لگاتے ہیں جنہیں تھوڑا خطرہ اپنے فالورز ہیں ہمیں ہمارے خان صاحب کو کیا خطرہ ہم لوگ تو ڈائے ہارڈ ورکر ہیں سر جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں ان کے ایک اشارے پہ آپ اس سے ذرا پوچھیں اس کی مگر رہا ہے کتنی کی گئی ہے جو ہان صاحب کے پیچھے جا رہا ہے ہان صاحب کے پیچھے دو ٹائدیں ان کی تیری پیچھے عمر ہیں تو تو وہ بھی ہان صاحب کو دے رہا ہے اپنی عمر پہ بھی جو ہے وہ تو مطلب ہے کہ جان دے ہو پہی کی طرح نہیں ہے اچھا لڑے نا اچھا یہ بتائیں مجھے بتائیں کہ شیر جوان صاحب آپ کو کھانے میں کیا پساند دیکھیں جی کھانے میں مجھے وہ پہی سننے ذرا کھانے میں مجھے پائی جان جو جلسے بھی مل جائے وہ مجھے پساند ہے ویسے مجھے علو گوشت پساند ہے کیونکہ میرے لیڈر کی بھی فیوریٹ وہی ہے جی تو مجھے مطلب ہے کہ ایسی تھوڑے سی کیمے والا نان تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر وہ ماری جان ہے شیروں کی تو کیوں آخر مطلب کہ آپ کو گھر میں کھانا نہیں ملتا کہ آپ جلسوں میں کھانا ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں اور دیکھیں جی بات یہ ہے کہ گھر کے کھانے کی ویسے تو الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے جی لیکن جو لیڈر کے ہاتھ کا لیڈر کے بیجے ہوئے پیسوں کا جو ہے نا مزا ہے نا جی اس کی کیا آئی بار ہے ہے جی میں کہتا جی چسکے آگئے ہیں پورے پاس سے اچھا انصاف خاند آپ لوگ بھی اس پر کیا رسپونڈ نہیں ہے آپ سب سے پہلے دیئے بتیں ندید دیں یہ قوم ہے جی میں کی کہنا یار ابھی دیکھو اپنے لیڈر کا نام اپنے جو ان کو جو چیز پسند اس میں لے لیا آلو گوشت یار لیڈر آراز ہو جائے گا آپ آپ نا لے لیا لیڈر کو پکا کے کھا رہے ہو آپ لوگ جی مادمی بریانی نکلتے جی اسی لئے میں آپ لوگوں کو پتا ہے عوام کے شو نہیں کرتا کس میں مسائل کنٹرول سے باہر مجھے بتائیں کہ آپ اپنی قیادت کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں کہ آپ کی قیادت اس سے چلسے کر رہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے گل گل پورے پاکستان میں تو ان کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ شیر جوان صاحب یہی سواد مجھ سے بھی کیجئے گا ان کے قیادت کے نام دیکھیں جی ویسے تو ماشاء اللہ جی اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن چھوٹا سا پیغام یہ تھا جی کہ چول تھنڈے ہوتے ہیں جلسے میں ویسے تو بس مطلب ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن ہلکے سے چول لگ تتے کر کے دے دے تو میرا مطلب ہے تھوڑا سواد آجے گا ویسے پور باش جی نہیں ہم لوگ سیاسی سیاسی پیغام کی بات کریں آپ پیٹ کی نہیں سیاسی پیغام بس یہی ہے اب لبیک ہے جی نواز شریف صاحب کو لبیک ہے وہ ہمیں واز مارے تو جی درکیں گے ہم در آ جیں گے ہم ان سے ہش ہیں جی ہمارا لیڈر جو ہے نا وہ شیئر ریکووری فیر پورے پار کے ساتھ جین صاحب 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 ہماری قوم کا قوم کو توبہ کر گئے پھر آ جاتے پھر پی ڈی ایم کے نام سے دوبارہ آنے کی کوشش کر رہے سب اس طرح کام نہیں چلنا ہے ملک کو بدلنا ہے اپنے ملک کی تقدیر بدلنی ہے تو قوم کو خود سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر تیس سالوں سے یہ نہیں سولہ تو آنوں کیسی باتیں کہ رہے بہو آنکر آپ ٹیک آور کریں جی یہ آپ کی سیڈ لینا چاہتا میں آپ کو دس ہوں ایک سوال بتائیں آپ لوگ کہتے تھے جانگیر ترین جب واپس آئیں گے تو جانگیر ترین تو آپ واپس آگئے تو شیر جوان صاحب اب آپ ہمارا لیڈر اب بھی آئے گا ٹھیک ہے نا جی تو کوئی تاریخ کوئی مہینہ کوئی سال کوئی صدی بتا دیں کو نہیں تو ٹانگے ترین وہ جو آیا ابھی اس نے تاریخ دی تھی آپ کو آیا وہ آگے ہے ہمارا لیڈر بھی چین پورے پار سے آئے گا اور دیکھ دنکے کیسے بجیں گے پورے پاکستان میں آج الیکشن ہو جائیں مجھے یہ بتائیں کہ شیر جوان صاحب سیریس کوسشن اگر آج الیکشن ہو جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیڈر واپس بھی آئیں گے اور آپ کی پارٹی دوبارہ حکومت میں آسکتی کیا سمجھیں مادر ملت مادر ملت تو فاطمہ جنا رحمت اللہ دی اور جی یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو لیڈر آنا وہ ہمارے لئے مہا ہے پوری قوم کی مہا ہے اس نے ازادی دلانی ہے ان یوتھی وں بات ایسے ہے کہ وہ ہماری پوری اس یوت کی ہماری جو شیروں کی ماں ہے وہ شیر نہیں شیر نہیں شیر نہیں یوت کا نام نہیں لیجی یوت کا نام نہیں یہاں پہ سمجھے نا ہماری کوئی ایسی ماں نہیں ہے سمجھے کوئی ایسی ماں نہیں بھاگے گھر چھوڑ کے دیکھا اپنے لوگوں نے ان کی باتیں سنی یہ مجبورا جو اس شو میں لوگوں کی سرار تھا کہ ہمیں کسی صورت میں جو انصافین ہیں اور شیر جوان ان کو بلانا چاہیے اور ہم نے پوری کوشش کی ان کو ایک پلیٹ فرم پر بلائیں ان کے درمیان جو ہے وہ ایک ہیلی قسم کی جو سیاسی فضائے اس کو قائم کریں لیکن یہ ایک بڑا مشکل کام ہے اور بینگ ان اینکر میں سمجھ کہ واقعی ایک بڑا چیلنجنگ کام ہے میری پوری کوشش کے اگلے پروگرام میں جب یہ فیس تو دوبارہ آئیں تو یہ جاتے جاتے ایک سوال سوال میں میں چاہوں گا آپ اپنے مہمان سے موزز مہمان سے شیر جوان سے ایک سوال آخری سوال کرنے ہماری قوم کی آنکھیں ترس گئی ہیں وہ ماحول دیکھنے کے لئے جب یہ لوگ زرداری صاحب کو سڑکوں پہ کھنچیں گے یہ کب ہوگا میں آپ کو تاریخ میں بتا دوں گا اچھا جی چلے چلے اب آپ سوال پوچھ ہی لیا تو جی بتا دے میں ہمارے دوست شیر جوان کہ انہوں نے کہا زرداری صاحب کب گسیٹیں گے آپ جو بھی نعرہ تھا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم ہر اس انسان کو گسیٹیں گے جس نے اس مسئول قوم کا نہیں سمجھے سوال گول کر گئے پھر خیر دوبارہ لڑائی کی طرح جا رہے ہیں اس سے پہلے دوبارہ لڑیں آج کے پروگرام دیکھنے آپ کا بہت شکریہ اپنے کومنٹس میں ضرور ہمیں بتائیں کہ اگلے پروگرام میں ہم لوگوں سے کس قسم کے سوال پوچھے آپ لوگوں کا فیڈبیک بہت امپورٹنٹ ہوگا اور اگر اس پروگرام میں آپ لوگوں کی جانب سے دل آزاری ہو تو اس پر ہم پیش کی آپ سے موضوع کر